اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین حظرات شو کا آغاز کریں گے قصاب کی دکان سے کیا حال ہے جناب ٹھاک آپ سنائیں کیا حال ہے رابضہ بڑا گرم اچھا آپ ظاہر ہے گوشت لینے آئی ہوگی نہیں ہے تو آٹا لینے آئی ہیں آج بڑی سوڑی سوڑی جھگتیں کر رہی ہیں آپ پیڑے ہی گھر کوئی پینے آفتاب صاحب پانچ سو روپے کلو مہنگا ہوگے گوشت ویسے اس میں کوئی شک نہیں پانچ سو روپے جو ڈی سی ریٹ ہے اس سے زیادہ چارج کر رہے ہیں نوٹ ایوری ویر لیکن حسب توفیق اگر بہت ہی شرافت کا مظاہرہ کریں تو جو ڈیپیٹی کمیشنر کا ریٹ ہے جسٹک کا لاہور کی بات کریں اس سے دھائی سو تین سو زیادہ اچھا سر یہ پانچ سو روپے مٹن مٹن بیف پہ دو سو روپے سر مرگی تھا تو وہ چینج ہو جاندہ ہے مرگی کا ریٹ اصل میں کنٹرول کیا کرتے تھے حضرت صاحب میری مراد حمزہ صاحب سے تو حمزہ صاحب ڈیلی بیسز پہ بتایا کرتے تھے کہ آج اس کا ریٹ یہ نکلنا ہے آج یہ نکلنا ہے وہ مرگیوں کی سوترمنڈی کا مالک تھا سوترمنڈی سے آپ کو اچھا تم نے یہ تین بتائیں پانچ کو اور ہیں چنیوٹ بازار ہے پھر کارخانہ بازار ہے حالانکہ چنیوٹ کے ساتھ بھوانہ بازار مدد چنیوٹ بازار آلریڈی ہے بھوانہ بازار یہ فضول خرچی ہے تھوڑی سی سمندری بازار کر لیتے ہیں پھر سمندری کا ذکر میں نے کیا تھا سمندری اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے ایسی میں ذرا امتحان لے رہا ہوں اپنی ٹیم کا خاص طور پر تم فیصلہ بادی ہو تم بھی اور یہ بھی سمندری کی وجہ تسمیہ کیا ہے پہلے تھے دسونا وجہ تسمیہ کیوں دی یار اس کا نام سمندری کیوں ہے سمندری کیوں ہے سر رہتے پہلے سمندروں دوسری بڑا وڈا سر پارٹیشن تو پہلے دی کر رہے وہاں پر تین مندر تھے بڑے مشہور سمندری اس کا نام تھا سمندری سے سمندری پڑ گیا اور یہ صرف چند مہینے پہلے ہم نے یہ کیا ہے وہ میں کہنے لگا تھا انہیں سمندر پا لیا کسے بتختیں بچے لے اچھا بتخت جو ہے یہ سمندری پرندہ ہی نہیں ہے تو کسائی ویچارے مر جان گے اچھا بھی تم نے کیا کیا تو میں پتہ نہ کہ سرکاری ریٹ کیا ہے تو پھر تم مہنگا دیتے ہو سرکاری میں پلے بھی ڈالتے ہوں گے ساتھ ساتھ چھچڑے بھی ڈالتے ہوں گے ہڈی کا وافر استعمال کرتے ہوں گے اور ہڈی بھی بےہودہ نلی والی ہڈی نہیں دیں گے وہ تو دستی اور ران کے ساتھ جائے گی آپ جانور دی ہڈی ہوں دیا ہی اپنے دادے دی ہڈی پا دی دیا اچھا یہ تمہارے شگرد جو ہے بات میز ہے اسے بہ کے حجتہ کر دا رہی دا دل لگا رہی دا ورنہ کاروبار دا حالات کو رہ نہیں گئے جانور لپن جائی دا وہ نہیں لپن دیا بہت مہنگا ہو گیا پندہ جی پھرنا پندہ آپ اس کی افضائش کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں جس شخص نے بکرے پال لیے گوشت پال لیا وہ بہت ایفلوئنٹ ہونے والا ہے پاکستان کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے چائنہ چائنہ کی مارکٹ تقریباً پندرہ سولہ ارب ڈالرز ہے گوشت کی جس میں ایک ارب ڈالر تو بڑی آسانی سے پاکستان کما سکتا ہے کچھ بھی نہ کرے صرف یہ ہے کہ ڈیزیز فری زونز اسٹیبلش کرے اور اس کے اوپر چیک کو پروونچل اور فیڈرل گورنمنٹ کا پھر حلال میٹ کے برینڈ کو پروموٹ کیا جائے میں کہنا بکرے یا دا فارم بڑھا لیے میرے کو پندیچ زمین پائی جی کہاں ہے کدھر زمین آپ کی نیوٹ نیوٹ تے گوشت بہت 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 دا جی وہ تے کنہ بہت بڑھ دا ہے اوہ کنہ کیا ہوتا ہے یار کنہ کنہ کنی ہنڈی کو کہتے ہیں کنہ بڑی ہنڈی کو کہتے ہیں اچھا تانے کنہ پسان دے کے نہیں بہت اللہ علیکم کیا ہلے کنہ دے گا دیلی پہی آئی ہاں جی یہ ہو جائے میں کنہ بڑھے نا اللہ دے کسم ہے کہ میں ہی میں تے کن مطلب ساری زندگی تو نکھاتا بہت نہیں کنہ بہت اچھی چیز ہے بہت نو دے واسطے گوشت ہمنا چاہی دے جی گوشت سے ہی بنتا اور گو بھی سے تو کنہ نہیں بنتا اسے ہدوانے دیا بچے یا یہ بتاو تمہارا مالک تمہیں آج کل مار نہیں رہا ہون کتھو مار نا ہون تو گواب مار پون دی پہیئے کیوں پکڑیج گئے آہ تھانے لے چاہ گے گھن گئے لٹر میرے دے پہنے تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہر تیسرے دن اندر ہو جاتا ہے پھر زمانت کرو آتی ابھی پچھلے دن ہو باہر تھا پھر اندر ہو گیا پھر باہر ہو گا پھر اندر ہو جائے گا نہیں تو یہ کوٹ لکپت میں ہے آج کوٹ لکپت ہے چھے آہچیما نہیں آہچیما اندھے نالالکم رہے پہا اوہ مہیک نہیں مار ہوتھا گیاں آہچیما ہیو تھا کھلا ودہ آئی اور کیا وہاں باندھ کے رکھتے ہیں نہیں میرے کے پاس میں آگیا ہے پھر ہاتھ کڑی ہیں لیں دن ہاتھ کڑی نہیں لگتی کمال کرتے ہو تو اصل کمال یہ ہے کہ مریم نواز پکڑی گئی ہے اچھا بے شاک عمران خان مہنگائی کیتی ہے لیکن سونا بہوں ہے اچھا تم کسی کی تعریف کرو تو تمہاری آنکھوں سے بے ہیائی کیوں ٹپکتی ہے اللہ دی قسم ہے کہ نہیں میں کو اپنے کول ملازم راگ گنے تھا میں کہ نہیں تنخواہ ہی نہ منگا انہیں دینی بھی نہیں اس کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے آج اوج رہا کہنے ہی نا اوج رہا کہنے ہی نا دوگلو گوشت دے جا دوگلو کہ میں آج کوفتے بڑے تھا اچھا پہلو میں آئی ہی نا میں نو لے لیندے میں پھر جا ہوں مری گال سان تم ہوں گوشتی پارٹی ہیں سار اگن منج ان یہ ہے کی کیا ہے اس نے کہا ہے کہ تم اس گوشت کی پارٹی ہو میری طرف سے سارا لے جاؤ یہ سستہ والا چل میں دے اہتہ آڑی ہیں تے گلہ مکڑی ہیں نہیں اچھا پہی میں آئی تے جانی پیاں اللہ دے والے انہیں نہ کوئی بیمارے انہا لگیں تے کیا لگیں پانی اللہ گوشت گھنے گی یہ جو چھچرے چھچرے پارٹی ہیں حلال کا ہو چاہے دو سو روپے والا گوشت ہو حرام کا تم دو لاکھ والا گوشت بھی کاؤ گے وہ لذت ہی نہیں ملے گی بھائی حرام اللہ کام دے لگا گے کوٹ لاکھ پاتھ کمہ ہاتھا لاؤوے کمہ ہاتھا لائی چھچرے چھچرے نا پاوے تو کوفتے میں ڈالے جاتے ہیں کھلیں کھلیں جو ہوتی ہیں رگ گڑ کے نا ہی وہ بیٹ گھتے سا تو کیوں ڈالتے کیوں ہیں اس کا زیکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اڈہسف ہوتا ہے صرف اس کو پکڑ کے لیے اسے گالتے تیرے ٹھیک ہے اچھے انکر گھر تے میسٹری زیادہ ہی پیا اے میں کو سمجھ نہیں ہے گڑھے سپاکے تک کیا آکے جوڑنے والا گوند گوند ہوتی ہے اس میں اور اوندے بعد جوڑا میں کرے ہی ہوں سادے نہیں پکائے انہوں کو واٹ کے والے انہوں کو میں کرے نا فرائی ٹھائی کرنے چاہیے ہیٹھ وال میں سٹے نا اُبیل کر کے انڈے اُبیل کر کے انڈے ایسے تو اڈہ بڑا سٹیمنہ ہے دے نا ہمیں کھپی جا رہے ہیں سانس ہمیں نہیں ہو رہی اڈی سپیگ نا نے نے بہت انٹرسٹنگ آدمی مجھے ہی بڑا پیارا لگتا ہے ایسا کو بہت پیارا لگتے ہیں اس دعا نہیں رہا لگتے ہیں چادرینوں اندر کرویا ہے بہت پیارا لگتے ہیں ایسا دعایں کیتے ہیں تیرے کیتے ہیں ایسا چینل نہیں بڑھوئے دے تم جیسے کی دعایں بہت لگتے ہیں آجا آجا اچھا میں تکودے سامنے خاج اثرا کہنی نہیں نہیں تم پیارے ہاتھ بھی ہو تم جیسے سلانی سلانی تو ہو نا یہ کیا ہوں دے سلانی ہوتے ہیں درویش سلانی ہوتے ہیں سلانی ہوتے ہیں اپنے بزرکو باٹی سیڈ ہے بابا مانی ہوں پاس ہے سستے گوہ سالے پاس ہے یا رجناب جتے تم اتنے دن کہا رہے ہو جتے میں گئی ہو میں باہر نکلتا ہی نہیں تردہ ہمارا نکلتا ہوں گھر تو ہنکڑا کو چیز گھاڑی ہوں دی ہے لیکن جی سلام یہ تو مجھے کہاں لے آو یہاں تو ان کے پاس تو گوشت ہی نہیں ہے اسی لیٹ ہو گئے وہ گوشت میں گیا اے آپ یہاں ہاں باہ جی باہ کتھ ہوئی ہے آپ کو تو میں نے اپنے نمبر دیا تھا میں نے آپ کو اتنا ڈھونڈا ہے مجھے ملے ہی نہیں اچھا یہ تسی کی لینے ہو میں کالی سری لینے ہوں میں نے کہنا کیا کہ صدقہ دے اپنا اچھا تو کالی سری دینے سے ٹھیک ہو جاؤ گے تو ساتھواری باہر نہیں ہے جی یہ تمہیں کس بزرجمہر نے مشورہ دیا ہے پاہن ساتھواری ہنجی کرنا ہے کہاں سے پڑے پاہن ساتھواری کہاں لکھاں ہوا ہے نہمی جو اس نے پڑے اوہ اب کی ووڑ لگیا اسی مجھے یہ بتاؤ کہاں سے پڑا ہے پاہن بڑھیاں کوڑا سونی ہے بڑا سے مراد کون میرے دادا جی تمہارے دادا جی کہاں پڑھاتے تھے دادا جی کہاں پڑھاتے تھے توپے بیٹھ کے وان بڑھتا تھا صدقہ بلائیں ٹالتا ہے صدقہ تو دعفے بلائیات ہوتا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں لیکن یہ جو سری اس کو ساتھ دفعہ یوں کرنا اور بڑے ٹشن ہے اس کے اور ساروں کہیں دے سوٹ کے دے پچھے موڑ کے نہیں دیکھنا اور کہیں دے پتھر دا ہو جانتا ہے یار اس نے زیادہ زیادہ مزید کتنا کو پتھر کا ہونا ہے کالی سری رکھنی ہے کول ہاں جی آری رات کالی سری پہیل ہوئے ساتھ چکل ہوئے سردے موڑ کے جانا جا کے سردنا پیچھے موڑ کے نہیں بکھنا کالی سری رکھنی ہے ساری رات ہیں جو بیکھتی رہتی ہیں صدقہ عمومن ہندے تو اس طرح نہیں ہے نہیں ایسے نہیں ہوتے یار صدقہ تو بڑی نفیس بڑی لا جواب چیز ہے اور صدقہ تو عزمائی ہوئی بات ہے یہ آپ کو بہت سے مسائل کے شکار ہونے ہی نہیں دیتے ہیں لیکن یہ جو رنگ بازی ہیں یہ بتا رہا ہے نا یہ منحوس اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑے کام ایک اچھے کام میں امیزش ہو جاتی ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے اور یہ ساری طوام پرستی ہیں اور اس کی وجہ ہے جہالت آج بھی میتھولوجی ہے جو چل رہی ہے اچھا پھر آپ ہی بتائیے صدقہ کیا دینا چاہیے صدقے میں تو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے اگر آپ کسی کو کھلانا چاہتے تو بکرا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پکا کے کھلائیں آپ بکرا زبا کروائیے پلاؤ کی ایک دیکھ اور ایک کورمے کی یالو گوشت کی آپ کو دعائیں دیں گے غربہ اس کے علاوہ بس تو یہ ہے کہ پتہ رکھئے مخبریاں لیجئے اس کی کھوج میں نکلئے کہ ضرورت مند کون ہے جب آپ اس کام پر نکلیں گے یقین کیجئے اللہ اتنا خوش ہوگا کیونکہ آپ اس کی کاؤز کے لئے نکلیں پھر وہ آپ کے کام میں برکت بھی ڈالے گا میں دے منگلہ لی رات کو نا صابت مصر گھننا ترے چار انڈے اندے جی رکھے تھوڑے جا تیل سروں دا میں جی رکھے اوہ سیرانے رکھے نا پل فضل کو میں چوکے جی میں اے آہ ساٹکے دے بھاری پونا ماری اممہ تھی پیمے اے وڈا صدقہ ہوں دے ہماری اممہ بھی وان باٹو ہوگی وہ بھی ساٹکے دوڑ گئی سی ہے لب بھی نہیں آئی تھا دیکھا نا دو دینوں سرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہم ہر ساتھ لیے گا ویلکم بیک جی صوبہ سندھ میں کتے کے کٹنے کے ستر ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے 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 اور سب سے زیادہ لڑکانہ ڈیویجن پھر ہیدراباد ڈیویجن یعنی تئیس ہزار کیسز لڑکانہ ڈیویجن کے ہیں اکیس ہزار کیسز ہیدراباد ڈیویجن کے کراچی لا تعداد پرابلم یہ ہے کہ ویکسین اب بھی میسر نہیں ہے اور ہیلتھ کا معاملہ اب چونکہ خالص صوبائی ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں حالانکہ انہیں بہت کام کرنا چاہیے اس کو پر بہت ریسرچ کرنی چاہیے سامپ کے کٹے کی کتے کے کٹے کی وہ ریبیز ہوتی ہے ادھر وینم جو چاہیے ویکسین چاہیے کچھ پتہ نہیں ہے ایک ادارہ ہے نی ای ایچ اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ یہ اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے بیچارہ اتنا کیٹر ہی نہیں کر پا رہا پورے ملک کو ہاں کام کیا ہے انہوں نے اچھی ویکسینز بنائی ہیں لیکن انتہائی کلیل مقدار میں ایک اور ادارہ ہے ڈرائپ یہ اصل ذمہ داری اس کی ہے اور میں گزارش کروں گا بلکہ کرتا رہوں گا حکومت وقت کو عمران خان صاحب آپ کو جو بڑا درد دل رکھتے ہیں عام لوگوں کے لئے شہریوں کے لئے میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ اس ڈرائپ نامی ادارے کا آڈٹ آڈٹ صرف فائنانشل ہی نہیں ہوتا پرفارمنس کا آڈٹ ہوتا ہے یہ جی جی کہ ان سے پوچھتے ضرور رہیے گا ان کی تلاشی ضرور لیتے رہیے گا کہ انہوں نے ویکسین بنانے میں کیا کام کیا ہے کیا پیش رفت کی کیونکہ یہ بنیادی ذمہ داری ان کی ہے یہ خود بناتے ہیں نہیں پروائیڈ کرتے ہیں یہ اکٹھی کرتے ہیں پروکیورمنٹ ان کا کام ہے پروکیورمنٹ اور سپلائی کیا یہ ویکسین بہت مہنگی ہوتی ہے مہنگی بھی ہوتی ہیں سام کے کٹے گی لیکن یہ جو ریبیز ہے نا کٹے کے کٹے کا علاج لوئی پاسچر نے دریافت کیا تھا اور میں ہمیشہ جس طرح سٹیونسن کو ایڈیسن کو بڑے بڑے موجودوں کو گرام بیل کو پھر مارکنین کو اور ان سب کے سرخیل بھو علی ابن سینہ کو راج تحسین پیش کرتا ہوں تو لوئی پاسچر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اسے نہ کریں پھر الیکسانڈر فلیمنگ میں سمجھتا ہوں زندگیاں بچانے میں جس کا رول شاید سب سے زیادہ ہے پینسلن جی پینسلن انٹی بارٹکس کا اور کس حادثاتی طریقے سے اس میں اس کا کمال نہیں تھا اللہ نے اس کو عطا کرنا تھا جی جی وہ گوشت کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر جالا گرا اس کو سمجھ آئی کہ یہ جالا گرنے سے اجرہ سیم خود ہی بھسم ہو گیا ہے تو اس جالے کے اندر کوئی نسخہ ہے کوئی کیمیا ہے اور وہی پینسلن کا نکتہ آغاز تھا یہ حسن اتفاق ہے کہ عظیم ترین اجادات حادثہ تن ہوئی ہیں حادثہ تن ہوئی ہیں آرشمیدوس سے لے کے آرشمیدس سے آپ یہ فلیمنگ تک آرشمیدس نے کیا کیا تھا اس نے دینسٹی آف وارٹر پانی کا اچھال اور وہ کس طرح ہوا حادثہ تا بڑے غصے میں تا کہ مجھے اس کا حلی نہیں مل رہا اس نے غصے سے وہ ڈبا ہوتا نا نہانے والا پانی کے اندر مارا جس طرح سے مارا نا اس حساب سے پانی باہر گیا اس نے ایک دفعہ پھر مارا اسی حساب سے مارا اس نے دینسٹی آف وارٹر کسی سے پکڑ لیا اس کو ایک سرہ مل گیا یہ ایک بڑی باکمال چیزیں واپس آئیے کتے کے کٹے کی طرف اور خاص طور پر سامپ کے کٹے کی طرف میں سنیاں کتے رے کٹن نا لوکی پاگل بھی ہوئی اندے نے ریبیز جو ہے وہ ہے یہ کتے کے بلی کے اور زیادہ تر یہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے دیگر وجوہات بھی ہیں لیکن آپ پوچھ رہی تھی نا کہ جس سے بات نکل گئی کہ یہ مہنگی ویکسینز ہیں یہ تو بڑی سستی ویکسین ہے لیکن کیونکہ اس کا کنزیومر ہے عام آدمی اس بیچارے نے حکیم کی دعائی یا پیر کی دعا اسی پہ اکتفاہ کرنا ہے اس نے ویکسین نہیں خریدنی چنانچہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں یہی بہتر سمجھتی ہیں کہ اس پر زیادہ محنت نہ ہی کی جائے اور یہی وجہ ہے کہ انتہائی کلیل مقدار ہے ریبیز کی ویکسین کی کیسے ریبیز تو انکیوریبل ہوتا ہے ایک دفعہ گا نہیں نہیں انکیوریبل نہیں ہوتا اگر اسے بربقت روک دیا جائے فارم کی کرنا چاہیے سر سب سے پہلے تو زخم کو دھوئیں گرم پانی سے سابن سے سینٹائزر سے پرانے بزروں کو تو یہ مرچاں بھی رہا دیں دیسی لال یہ تو مرچیں بعد میں آئی ہیں اس سے بھی پہلے ایک علاج تھا گرم لوہا آجا 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 اس کو پر لگا جیسے سپارٹیکس میں کرتے ہیں ایک ایم صاحب نے ایک باری کتہ نے بار لیا اسے سر چاچی نے پھر گرم سیکھ لائی کس کو کتے نو مرچاں لابدہ رہا آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا حصہ ہوا ہے مجھے کتے نے کٹا ہوا ہے موکے دے مر گیا سیکھ سنے آپ نے بھی کتہ رکھا تھا مجرد صاحب میں نے کتہ رکھا ہے مجرد صاحب تو مزاق کی بات کر رہے نا مجھے تو خیر آپ کو پتہ ہے مجھے شوق ہے یہ کتے ہیں نا پھرندہ سار اے دیچ اس نے دکھی ہی گل میں وہ جو کہتا ہے کہ آپ کتوں کے ساتھ پھرتے ہیں سار چھوی کینٹے میں اتنا پھرتا ہے اچھے جناب اسی حوالے سے ایک بات جو ہے وہ برسبیل تذکرہ مجھے کہ رہ نہ جائے کہیں وہ بھی ہم کر لیں کہ اسلام آباد زو اس کی زبون حالی وہ ایک عجیب داستان سنا رہی ہے ایمن لاہور میں کراچی میں ہر جگہ بہاولپور میں آپ کے لال سوہنرہ میں جلو میں جان جان جانور ہیں ان کے برے حالات ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں بیچ ہی دیا جائے مطلب کہ اسی بانے ہم کو پیسے کمالیں اور اس ظلم سے بچیں آپ کو پتہ یہ ظلم ہو کیسے رہا ہے ایک تو ان کی نگہ داشت نہیں ہو رہی ان کو جو دانہ اور گوشت کھلایا جاتا ہے اس میں کرپشن ہوتی ہے پھر وہ بیمار ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اچھا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے زو کی کنڈیشن پر نوٹس لے لیا ہے اور دنیا کے سب سے برے حالوں میں اگر کوئی زو ہیں تین چار ان میں سر فیرس اسلام آباد ہے اور اس کا نام ہے مرغزار مرغزار زو جانوروں کو پرابلم کیا ہے پانی والے جانور جو ہیں وہ بغیر پانی کے رہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہوگا ماورہ ہے فش آؤٹ آف وارٹر اچھا بیچ ہی دیں تو ٹھیک ہے ہم لے لیں گے کوئی نو کوئی ایک چیز یہ لے لے گا میں لے لوں گا اس طرح تو میرا نے بھی گود لیا تھے تم بھی اسی طرح کرو گے ایسر ہم تو پرچیز کریں گے نا جی تو پرچیز کریں گے نا کی لڑا وہ تو گینڈا پرچیز کر چھوٹے کوڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاں جی وہ ہی کاروبار ہو رہا ہے یہ بھلا کان سے آتے ہیں کان سے سر ارجنٹینہ سے یہ مان کے ڈیادرسندوبار سے اگر یہ بیچے ہیں نا جی میں تو وہ ببرشیر نہیں ہوتا جو وہ لینے کے چکروں میں برشیر لینے کے چکر وہ ان کو ٹھیک کیا جائے یہ ہماری ہیریٹیج ہے ہم اتنے اترے تھے جب سے ہم چڑیا گھر دیکھ رہے ہیں یہ وہی گال تو آرامنا بھی کر سکتا نہیں وہ رونا رو رہا ہے اس کے اندر آپ یقین کیجئے یہ جو لاوری ہے نا پرانے ان کی پہلی محبت زو تھا آج زو کو اجڑتا دیکھ کر یہ پتہ نہیں کس طرح برداشت کرتے ہیں زو کا تو ہو گیا صاحب ایسے تُسی زو جاندر نے وہ پر قائدگی تھا بچپن میں جایا کرتے تھے مجھے تو بہت شوق ہوں تو جانوروں کو دیکھ کر فیسینیٹ ہونے والوں میں سے ہوں میرا دفتر کڑیا گھر کے بلکل قریب رہا ہے میں ڈھائی تین سال نوے شہرہ قادعظم پر بیٹھتا تھا بلکل ساتھ ہے زو کا ہی حصہ ہے بلکہ زو ہی ہے اصل زو ادھر شفٹ ہو گیا اگر دیکھا جائے تو ہیومن زو نوے شہرہ قادعظم ہے ہیومن زو سے یاد آیا کسی کو بڑی شاندار کتاب اس کا نام ہے ہیومن زو مین وچنگ کا رائٹر ڈیزمنڈ مورس مین وچنگ، ہیومن زو ریلک جیسچرز اور میں نے ایک بچپن میں موووی دیکھی تھی بندر جو ہے وہ شہر پہ حملہ کر دیتے ہیں بڑی مشہور فلم ہے فیصلہ باد کیسے چلی گی میں نے حملہ اینہ دیکھتے کی تھی اور میں نے Armageddon جو سنمے میں دیکھی Armageddon Armageddon آپ صاحب سلیم کا بڑا تعلق رہا ہے کتوں کے ساتھ وہ ملتان میں کیا تمہارے ساتھ ہوا تھا وہ سارے ایس ہی کہ میں موٹسائے رو جانا میں نے کتاب ہے جاندہ سی وہ میں دیکھ پہنا اور میں نے لیلی ایف ایکس جدن میں لہی تھی کتا آگیا کہتا میں پیچے پیچے وہ بندہ کہتا پاگل نہیں ہو گیا میں نے بھی سال انہوں میں نے سوٹے آئے تھے بیتا انہوں سوٹ کے موٹسائے لیجندہ سی اظر آپ کبھی گئے ہیں زو میں اور زیادہ بطور کیا گئے ہیں آپ بطور خچر ایک بندہ ہوتا تھا لاہور زو میں غفور وہ سامپوں کا ہینڈلر تھا اور بڑا اچھا کیر ٹیکر تھا وہ فوت ہو گیا اس کے ساتھ ایک تعلق رہتا تھا ہمارا انہوں نے بڑی بڑی فلم دے جس سامپ دیتے جی فلموں اور ڈراموں میں وہ سنیکس پلائر تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ سنیکس کے بارے میں جانتا بہت تھا اس کے پاس ہم نے ایک دفعہ تصویر بھیجی ہمارا پروگرام مینجر حسیب وہ لے کے گیا تصویر میں نے کہا کہ جا کے پوچھنا اس کے بیٹے کے پاس کہ یہ زہریلا تو نہیں تو دیکھتے ہی اس نے سب سے پہلے بڑی معصومیت سے ایک بات کی کہتے ہیں جا کے افتاب صاحب نے کہنا کہ پوری کوشش کریں کہ یہ سامپ آپ کو کٹے نہ پوری کوشش کریں اور اگر کٹ لے تو پھر احتیاطی تدابیر ہیں لیکن بس آپ اس کو آخری بات سمجھیں کہ پوری کوشش کریں یہ کٹے نہ اس قدر زہریلا ہوگا زنگ چور بس سبیل تذکرہ ایک واقعہ یاد آگیا بچپن میں مجھے تو خیر یاد نہیں پانچ چھ سال کا تھا پانچ چھ سال کے تو مست تھے کہ تمہیں یاد نہیں اب جب چھ سال کے تھے باب بتایا کرتے تھی کہ وہ سامپ مجھے اچھا پاؤزل نہ اتنے دیا کرو میرے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہاتھ تو کھول گئے گا لگر شاہد ہاتھ سے پہنے ہاتھ تو کھول گئے تو وہ پیٹی کے دونی سالے آندھ رہوں اچھا انہوں غصے نہ بھی کہتے ہیں اتھے گیا ہے بس باب چھ سال کے تھے بھئی پوری بات سنے بغیر کوئی نہ بولے آپ بھی نہیں بولیے گے بیچ میں اچھا جی میں نہیں بولتا پانچ چھ سال عمر تھی صاحب نے ڈس لیا اس کو ہوں ہاں بھی کری تھی کڑی لاشنل میں کرنا کر رہے ہیں تو یار خود ہی کہتے ہو کہ نہیں بولنا نہیں آگے سے جھگت بانی نہیں کرنا ہوں ہاں تک کرنی ہی ہے اچھا جی ہوں ہاں 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 یہ ہمارے اپنے ایک افسر نے آج سے چند ماہ پہلے ایک قویتی وفد آیا ہوا تھا تو کسی بچارے نے اپنا والٹ رکھا اور ٹوالٹ گیا ہوگا یہ کہیں آگے پیچھے تو آیا اچھا خاصا افسر جوائنٹ سیکیٹری تھا اٹھایا اور جیب میں ڈالی سر پھڑیا کی میں گیا پلا کیمرے سے دے تو دیا نا جی اس نے چھوڑی تو نہ ہوئی دے کیا دیا انہوں نے لیا زبردستی انکوائری پہ جرم ثابت ہوا اس کا ثابت ہو گیا اور اس سے جبری ریٹائر کیا گیا یہ بھی ایک کیفیت ہی ہوتی ہے اسے ٹھیک کہہ رہا ہے یہ کیفیت جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ انسٹنکٹ ہے جبلت ہے جبلت اور ایک تھرل ہے نہیں سر نہیں میں ہر واردات کو تھرل نہیں کہتا یہ اگر کسی اور کا والٹ ہوتا نا تو اس کے اندر کا جوائنٹ سیکیٹری وہ جاگتا رہتا اور اس سے ضرورتی محسوس نہ ہوتی لیکن چونکہ ایک قویتی کا تھا اس کا خیال تھا کہ اس میں کچھ بھی نہ ہوا تو تین چار لاکھ روپے تو ضرور ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کرپٹ نہیں ہیں ہم کرپشن نہیں کرتے کیونکہ جو موقع ملتا ہے چھوٹی موٹی کرپشن بڑی کرپشن کا موقع دے کے دیکھو پھر تمہیں کر کے دکھائیں حق ادا کریں گے اس کا یہ ہمارے بڑے پارسا دوست آج جیلوں میں ہیں حوالاتوں میں ہیں کچھ نیب کے تھانوں میں ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنے دامن کو بیداغ رکھا اس لیے کہ موقع ہی بہت چھوٹا ملتا تھا مجھے ایک فلم میں یاد آ رہا ہے اداکار ننے کا ایک ڈائلوگ اے تم ہمیں رشوت دے رہے ہو اور وہ بھی اتری تھوڑی اچھا یہ جو قویتی وفت یہاں پہ آیا تھا نا یہ پاکستانیوں کے لیے ویزے کھولنے آیا تھا اور مزید مایوس ہو کے واپس گئے انہوں نے کہا جنہوں نے سیکٹری چھو رہے ہو آپ کی انہوں نے کہا بہت ساری سیلیبرٹیز ہیں جن کو کلیپٹو مینی ہے سب سے مشہور کون ہے جسے کلیپٹو مینیا خاتون لیڈی ڈیانا کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر انڈین ایکٹرس جو نرگس تھیں ان کو بھی کلیپٹو مینیا تھا گھبرا کیوں رہے ہو سنجو کا ڈر ہے ایک بار میں پبلک لائبرری میں بیٹھا تھا جناب آغوالی کائز ازم لائبرری میں اور میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا ساتھ میری کالج کی ڈائری پڑھی تھی پڑھتے پڑھتے میں ویسی پتہ نہیں کیا ہوا میں نے کتاب بند کی اور میں باہر کی طرف چل پڑا انہوں نے کبھی مجھے چیک نہیں کیا لیکن اس دن اس نے میں گزر رہا ہوں تو وہ کھڑا تھا ایک بلکل عجیب سا آدمی کہتا بات سنو یہ چیک رہے ہیں اندرہ یہ لو کر لو اس نے کہتا ہے یہ تو کتاب لائبرری کی ہے میں کہا اوہ سوری میں بول گیا ہوں اسے واپس رکھ دیتا ہوں کہتا ہے جی نہیں جی نہیں میں لائبرری ان کو بتاتا ہوں جا کے میں کہا چلو بتا دو اس نے لائبرری ان کو جا کے بتایا اس میں کہا نہیں دی بڑیاں کتاباں جا رہی ہیں نہیں تو پتہ نہیں کون میں کہا واللہ میرا کوئی ایسا میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کتاب نہیں اٹھائی کلتی نل تو آڑی ڈائری ہوتھے رہ گئی تھی کتاب تجھے چکے لائے نہیں ڈائری بھی میرے ساتھ تھی بس آپ یہاں پہ مار کھا گئے اگر آپ ڈائری وہاں چھوڑ آتے نا تو ویسے اس طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا سکول میں مجھے چونکہ لائبرری کا ویسی بہت کریز تھا تو کوئی سٹوریز تھی تارزان کی کتاب تھی یا امیر حمزہ کی میں پڑھ نہیں سکتا میں نے ایشو کروانی تھی اور ایشو کروانے کے لیے تو لکھوانا پڑتا ہے نا آپ کو تو میں نے کہا کرکٹ کا وقت ہے ہم اندر بھاگ گئے تو میں نے وہ دو کتابیں علیدہ سے رکھی ہوئی تھی جب واپس گیا ہوں تو آئی فرگوٹ کہ میں نے ایشو کروانی تھی میں نے اٹھائی اور بیگ میں ڈالی آگیا اگلے دن مجھے پتا چلا کہ پرنسپل صاحبہ نے میرے گھر فون کر دیا میری والدہ صاحبہ کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو کی انہوں نے اور کہنے لگیں کہ یہ دیکھیں اس نے یہ کیا یہ کتابیں اٹھا کے لے گیا اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ ہم اتنی بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں ادھر کسی کا دھیان نہیں گیا اور یہ جو خالص پڑھنے لکھنے کی چیز جو کوئی بھی نہیں پڑھتا وہاں پہ یہ گھر کمپلینٹ چلی گئی تو اس کی کمپلینٹ چلی گئی مجھے یقین ہے میری والدہ اندر سے خوش ہوئی ہوں گی کہ کتاب کے حوالے سے ہی کچھ کام کیا ہے نا اس نے میں پھر کیس اپنا پریزنٹ کیا میں نے کہا جی میں احتجاج کرنے آیا ہوں زیادہ زیادہ کیا کریں گی آپ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کس ٹون میں بات کر رہے ہو میں نے کہا جی آپ کسی پر چوری کا الزام لگائیں اور وہ پھر اپنی ٹون بھی سیدھی رکھے میں نے پھر فون اٹھا لی یہ بہت بڑی دھمکی ہوتی ہے فون اور یہ فون آپ سی آئی اے کو کر دیں آپ نہیں گھب رہیں گے گھر کر دیں میں نے کہا جی آپ کریں گھر بتائیں کہ میں نے احتجاج کی ہے انٹ کے خوش ہویا ہے کہ سارا کہ چوری جو گا ہو گیا منڈا ایسے جنیاں بھی چوری کتابات اسے چکی ہیں نا وہاں ہاں کدا کیتا ہے نہیں میں نے کبھی کتاب چوری نہیں کی میری کتاب میں اتنی چوری ہوئی ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک کتاب کم از کم بیس مرتبہ میں نے انڈیا سے منگوائی وہ یہاں ملتی نہیں ہے اسباک تاریخ وید الدین خان کی جی 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 بابو بھاٹیا ہمارا بڑا پیارا دوست ہے بھاٹیا جی اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر زحمت کیجئے گا کیونکہ جب تک آپ موجود ہیں میں آپ کو زحمت دیتا رہوں گا ایک تو یہی کتاب اسباک تاریخ وہ پھر کک چونکہ کتاب اتنی شاندار ہے میں نے کبھی برا بھلا نہیں کہا اس کتاب کے چور کو کیونکہ کتاب بہت لا جواب اس دفعہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں وہ چوری نہیں ہونے دوں میں اس کتاب کو سنگلی ڈالوں گا جس طرح گلاس کو نہیں سنگلی ڈالی ہوتی ایک کو بھاری درجن مگاؤ پوری ہیں ایک وہ واقعی ایک سے زائد لا سکیں آپ تو لے آئیے بھاٹیا جی بڑے فراخ دل آدمی ہیں اور دوسری ہے ہند پاک ڈائری وہ بھی مولانا بحید الدین خان کی بہت ہی لا جواب کتاب ہے بھاٹیا کبھی آپ نے کلچو مالا شاپر اٹھا کے کہا وہ مجھے کلیپٹو میری ہیں نہیں الحمدلللہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی انو کسم چکاؤ کرو پہنے کڑ دا رہا ہے اے وہ بچپنے میں اور ماں باپ کی چیزیں بچپن میں بہت سو نے ارکتیں کر رکھی ایسی تو کوئی بات نہیں سی وی سی وی یعنی میں ایکسپشن ہوں آڑو دے ابو نے تے اللہ جل سرپ کرے چھوڑی سی جیل بنائے احتکار اور اے روز اندر ہویا میرے والی صاحب سعودیا سے لے کے آتے تھے تھے خجورے جب بھی عمرے پہ آج پہ جاتے تھے اچھا اینیا کے لئے ہوں تھے ہی تو اینیا کارتے تھے اینیا خرچیلے نہیں سر نے کیوں کس نے دیتنیا سر ایک غریب آدمی سر وہ علماری میں سر رکھی ہوتی تھا میں جدو جانا اینی اڑی بکو پرنی جیب پا کے تھے باہر اوہ کھانے پینے کی چیز جتنا میں نے حلوہ چورا رکھا ہے گاجر کا اور وہ میں سزا دیا کرتا تھا اپنی امی کو کیونکہ وہ بناتی ہیں تھی ہم سب کے سامنے اور پھر چار پانچ قسم کے تالے لگائے ہوتے تھے اور ہمارے سامنے تالے سلیم صاحب کسی بھی کدھی کو چیز چکی میں ایک واری ویر پہ یہ کرو چوری کٹے سی میں ایٹ سالے داب دیتے اوہ میں بات چاہ میں ایٹ پو لگیا کھیڑی ہے میں اندھا فارشی پوٹ دیتا بیدن صاحب آپ نے کبھی کوئی بچپن میں کو چیز چھرا ہی ہو اپنے پیسے چوری کٹ رہے ہیں یہ وہ میں بچپن میں تھا میرے پاپا سو رہے ہوتے تھے آپ کے پاپا نہیں ابو کہے پیو کہے اب چاہ میرے مو پاپا کھٹا پورا لگ رہے ہیں پاپا ایک اور چیز بھی ہوتی پاپا رس رس کو کہتے ہیں سر ابو پاپا ابو انہ دے راسم کی سندل کو میرے ابو سو رہے ہوتے تھے تو ایک سلوکہ ہوتا تھا جو جو بڑے لوگ پہنتے تھے بڑے لوگ پہنتے تھے میں ان سے پیسے نکال کے تو میں ایک روشندان تھا اس میں پھینکے جاتا تھا ٹی پے چوٹے چوٹے ہوتے تھے وہ تھے امیگل ہوتی انتی سے کہہ تو ایک دن میرے پاپا کہنے لگے گرمی بہت لگ رہی ہے کبرے میں روشندان کھول لو وہ کھولا تو ٹی پے کتنے سارے نیچے گئے رہے تو میں پکڑا گیا اس پائلٹ کی طرف نا آج ہے آج اڑا کھڑیا گیا وہ انڈین پائلٹ جو سیڈنی میں پکڑا گیا ہے چوری کرتا یار یہ بس سار انہوں بندہ فٹم ہوئی کہہ سکتا نہیں ان پہ کوئی لانت مسلط ہوئی ہوئی ہے کوئی ستائیس کے قریب تو ان کے ائرکرافٹ جو ہیں وہ کوئی جل جل گئے ہیں کوئی ایکسیڈنٹل انڈین ائر فورس کو مسائل کا سامنا اس میں کوئی شک نہیں اس سال تو کافی زیادہ ہوا ہے سر ہاں جی بہت زیادہ ابھی نندن دیکھیں بہت بڑا کیس یہ بھی اس میں ڈالا ہے انہوں نے وہ غائبی ہو گیا اس کو راجستان بیج دیا گیا وہ آج کل راجستان میں اپوائنٹڈ ہے اور گراؤنڈڈ ہے اب مودی صاحب نے اسے گیلنٹری پہ تھرڈ ہائیسٹ ایوارڈ نوازنے کا اندیا دیا ہے اور یہ یہ خسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے اپنی صبح کی اور شرمند کی چھپانے کے لیے بجائے اس کے کہ معذرت کرے کہ ہم نے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے میں بالٹیاں بنانے والا ٹرالی نوما جہاز بیج دیا تمہیں شرم کرنی چاہیے حکیم صاحب کو تین چار پرابلمز ہے سر ان کو کلپٹو مینیا بھی ہے سلیپ باک بھی کرتے ہیں سلیک ٹاک بھی خاندہ نے پڑا لکھا آدمی اس لیے یہ سارا مجھے یہ کیا پوری ہے آپ نے کابل بھی بنا رہے ہیں کوئی منو انگریزی جی بھی خام خام سلیدہ میں نے کہا تو چور ہے میں ترے داند بننا میں معافی چاہتا تھا سر وہ انگلیش پہ میں نے کہا حکیم صاحب بہت بڑے چور رہے ہیں ہاں ہوں گے چور یہ کی نہیں یہ تو لگتے بھی ہیں اور انہیں کدیس ہاپن نہیں چورایا میرا ایک دوست تولیے چوراتا ہے اور ہوتل سے ہمام سے نہیں کرن جوہر تکیہ اٹھا گا لے آتا کرن جوہر جس کماش کا آدمی اسے تو میٹرس اٹھانی چاہیے حکیم صاحب کو نید پہ چلنے کی آتا تھا سر حکیم صاحب آپ سلیپ ووک کرتے ہیں میں جی ہمیں بکواس کرنا ہے میں جاگ دیاں ووک نہیں دی سلیپ ووک سلیپ دے ٹائم ووک دے کابل ہوگا ایک دن منو کہتا ہے میلے دے چلی ہے میں کہا پیارا بچہ میلے چلان گی کیتے لیا گیا وہ آپ جنازے پہ لے گے تو پھر کہا آپ تو خود بتاتے ہیں آپ جنازوں پہ سر بور جو بندہ انہوں دا جنازے سے جانا ہوئے نا دو خسرے اپنے لے جائے کر میں نے مریأ ہوں دا ہوں دا ہوں نے کلو پچھے جا گے پچھے پہ پچھے پندر ہو رہا ہے باقی سارے با سیا رہا ہے میں چھو چاہونا کہ فاؤد کی تا جاما کچھ سرکس لگی ہوئے بیسے حکیم صاحب نیند میں کچھ حرکت کرتے ہیں آپ کو سلیپ وک کرتے کیوں تو یار کی پبندی ہے میرے میں لاچو رہا نہیں تو آپ بتاؤ کہ میں ستا ہونا مجھے کیا بتا کیا میں ستا ہوں میں مجھے نہیں پتا انہوں نے ایک بار سلیپ وکنگ پر درہان کتا پہنے گا اور کتا بھی سلیپ وکنگ کر رہا ہے کتا ایسے کہتی کتا پہنے یار کتا ہر ایک نو پہنے کنن نہیں پہنے یہ پوہنے لے کتا پسانے پتر ایک کتا پہنے لے تارچان کیا ہوں دے سیدھی پوچھل والا کتا تم نے کہاں دیکھا ہے؟ ہر گول پوچھل والا کتا نہیں دا گول پوچھل والا ہی ہوتا ہے؟ ہاں لمی پوچھلالے بھی اندھے رو دے ناری پھر رہے ہیں گروپ اندھا پورا لیپرڈال کی لیپرڈال کی دوں سیدھی ہوتی؟ کسی لیے کتے نہیں کارا کرو یہ کتے نہیں پوچھل کے ٹیم دیئے ای تینا لگتا لے کتے بھی اندھے پونے لوں زیادہ نار سارے دنبیچھے یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے جنہیں تو نے بخشا ہے زوکے گدائی یہ ذہین لوگ رہے ہیں انہوں نے واقعہ سنانتا آپ ذہین نہیں کہا انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں کہا کہ میں ایک ہے اس نے پڑھ رکھا ہے نا انہیں آپ نے صرف سن رکھا آپ بھول جاتے ہیں اس نے پڑھا ہوا ہے وہ پھر سناتا ہے ایکہ کنے نظر اس نے پڑھ رکھے بھی جی اس میں ایکے والی کیا بات ہے ایکے والی کیا بات ہے نا رپڑھڑا نہ پاہ کرو اس نے پڑھے لگے آپ کو اندازہ ہنے پڑھا نہ پڑھا نہ پڑھا ہی تھی یہ گڑھی کہتے ہیں کہ پڑھا نہ پڑھا ہی تھی میں لے بیٹھے ہیں یہ پڑھا نہ پڑھا ہی تھی یہ رہے ہیں جی جناب تو کمیں جاں آٹر لاؤ کچھ نہیں یہ بیٹھے ہیں آوارہ سے بچتامیز نہ ہنجار چھے ساتھ منٹہ میں زایا کر دیں گے وہ اس کی چائے پینے والے یہ چھوٹے بالو والا وہ بڑے بالو والا سندہ کاؤ وہ ہم انڈے بیٹھے ہیں پانچھے بندیاں پانڈے کے لائے جاں یار بہت بولتا ہے یہ حکیم اللہ سے نظر کرتا ہے میں نے چندوں شو کرتا ہے واہد اینکر ہے ار بار پہنی اگلہ کرتا ہے سنوکرزہی کر کے پہیدہ ہے خاتین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر خاتین وزرات ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں انڈس ڈوٹ نیوز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقیناً ہوگا موسیقی موسیقی